بسم اللہ الرحمن الرحیم بالخمبول اللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بیادہ نہ ہڑو ایادہ مستعین حیثن سراؤتا مستقین حیثن سراؤتا نزین حمدہ علیہم غریب محسوس علیہم والاکسا آئولین بیجاعِ معمد و آلیہ حیثنين Souls رب شرالی صدری و صدری حامری رباً اقفرنی والے والدین و للمؤمنین یومان یقمر سبحان اللہ و الحمدللہ و اللہ 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 و اکبر یا اینا و العالمین مجلس پا قبول فرما اتنی بڑی تعدادی حاضرین دی ناظرین دی ملخلوص شرکت شرف قبولیت نصیب فرما اوہ بھئی ارام کر ساکتے بانی پیونا میں تو باہر بنتی ہو باز کر بھئی انہی تصویر لگ بڑا مجمج کوئی مریض ہے اسے اتیار فرما بے اولاد مومن کتھائی مسلم نیک دورا عطا فرما حاضرین جملہ و حمین درجات گلند و بانا فرما ہزار دعات ہی دعا ہے بارس زمانہ امام قائم دے ظہوری تاجیب فرما غیبت زمان ذمہ داری ادا کرنگی توفیق اطاف فرما اللہم اجل ولی کل فرق یا رب محمد و آل محمد اجل فرجال محمد جتنی سقد ہے اتنی سلوات سارے آبا پر چھوڑو جتنا عقیدہ بلند ہے اتنی بلند سلوات سارے عبا پر چھوڑو آوزو باللہ و اہم نشائطہ من اللہی من الرجیم بسم اللہ و اہل رحمہ من الرجیم مجھا و علی مومن منافق دی پہچان الحمدللہ و رب العالمین والعقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للقافرین والمنافقین بشما اسلام و اسلام و علاو و من قان نبیاں آدم بین الماء و تین سلوات یا تو مجل اتحاد پچھ بہت نہیں یہ بہت ذمہ داری ادا کرو سلوات سارے حضرات اتحاد پچھ بہت نہیں اتحاد پچھ بہت نہیں اتحاد پچھ بہت نہیں اتحاد پچھ بہت نہیں نبا نہیں فلائی بنکوہ بچھوڑے دی ملکہ عرد کی طرح میں ہوں پی پیدہ با کیا پڑنا جائے جیرکن ہوں ہاتھ جائے نہیں یعنی زندگی قدعی مٹیاں تے قیسر دے والو تھوائے گرمی میں بھے پناہے ہوا سی دھیرے مندوری بھی دھیرے مجلسی یہ لے باندھا ہوئے جنہاں اپنا نقصان ہوئے ہی تو جلازہ ہی سامنے پیا ہوئے تا کوئے نہیں سمدھائی تا بہتر بے کفن پا میرا بھائی میرے پہلے اس آئندے سونے پتر دا مسائے پڑ گئے یہ باندھ تارفی باندھے تو سماجی نہیں آئی اور جاندی زندگی قدریے مٹیاں تے قیسر دے والو تھوائے یہ کھوں پردہ پیاں کہتے اکبر جائے تورویر کے ترہاں دے دی رائی والعنی یڑی کھ باردہ ویٹوی آدھی گئے آمد اکبر سے الحمدللہ کوئی مقاہن کوئی فرق نہیں میں نبا پڑھنا نہیں میرے بھائی دی مجلے سے میں بانیاں کوئی اتنا آدھاں مدینہ دو سار وے موسمیں چٹے تھائیں کتنے سار جوانوں تسا حق ادا کرو ناکہ دعا دلی چلکل دیئے دو سار مدینہ پھر موسمیں چٹے تھائیں میں نے پاس لیٹھا کرو بھائی ازادار یعنی سجاد استقبال کرے میں اگروپ تو نہ سنگا دو سار وے موسمیں چٹے تھائیں جوڑے ہمتن پوچھ تھی کہ سننے بیٹھے ہو پہلا سار ہاں پاک نبی دی دا بھائی میدی شاہ اٹھارہ سال رسانیچ جوڑنگئی ہے اتصار دیوال سیاہ ہے جوڑنی تائید ہوں لیے ایک ذاکر پر سپورٹ نہیں جوڑنگئی ہے تصیحہ ہے جوڑنگئی ہے سفید ہے ہر کنڈہ آپ نے اپنے علاقے دل مہندگی کرن آیا بیٹھے پاکستان نبوڈہ اجتماعے میرے سجے خبی بھائی آمیت چاندہ تھا تو سب پنڈی چوائے ہو منہ نا لیتاں کوئی منہ نیندی تا جوٹھے لوگ باننے پارلیمنٹ کی جوٹھے لوگ نہیں باندے سیاسی قابے دا درجہ دیننے دھرنے علاں میل تے ہی جنگلہ توڑے انہاں آکے انہاں پارلیمنٹ دا تقدس پامال کر لیتا ہے اے پی غیرت مسلمان جنہاں پارلیمنٹ دا جنگلہ توڑے تایں اخبارنے فوٹو لیتن ایفی یاری چاک کراچھوڑی آئی تے جنہاں مدینہ زہر آدھے دروازے پہا گیا اے مقدمہ بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا کون ہے جنہاں مری شائن دے گوئے تے کھڑ کے پاہ لیتا جنگلہ کتنا فاصلے تہاں تایں محسوس کیتا تے امیر المومنین فرمینن یہ جملے میرے بھائی شہید اس مجلس دے ہی ساہا اللہ مناسر شہید دے وہ فرمینن کہ امیر المومنین فرمینن انہاں بغیرتا میرے گھار دی چھت کو زمین نال ملا لیتا اے اٹھارہ ساتھ سامنی شفائر بھائی بھائی دیکھیں بھڑے آلے پاس جیڑے کئی اٹھی کے ٹور نہیں گئے برداشت نہیں تھی دی انہیں کوئی گرمی لگے گئے تو بیٹھا اپنی مردی نالے کہ سونو ہوئے جی میں مالک چانے پہلا سر رسول دی دھیدہ نوجہ سر رہا لفظ حسین سن کے یعنی ہے بسیچ نہیں رہا دی ہاں حلدت ہے نکل دیے سرگو دے بھائی کے رومنہ لے نوجہ سر رہا حسین دی دی دا کہ ست سال دے ثانی صفائر ہویا بھائی آمی ساجڑا حسین دی دی خط لکھا نہ بابے ہو چانے لکھا تو خط سرنامے تے حسین دی دی لکھا بابا لکھ دی ہو پئی ہے جیڑی بیمار بھی ہے تے بٹھڑی بھی ہو پئی ہے نا پاک ڈاڈی تے پوتری دا ہیک ہے میں یہتنا پڑی کھڑا ہیس تو ہی تھوڑا پڑ دے نا پاک ڈاڈی تے پوتری دا ہیک ہے نا تاکو نہیں پڑ دا میں ہرو بھرو چاہوڑے تُساں حق دار ہو جو میں توہرے زامنے نہ چاہوڑا تُساں بیمار ہو تو تصویح پڑی کرو ماری سائن دے نا دی سبی کرتے احتیاط کیتی کرو مدہ کہیں بدماش دے کانتے ماری سائن دے نا پاک چھوڑا نا پاک ہیکے ڈاڈی تے پوتری دے نکھ ہیک ہو جائیں جڑے گہرائی چونکے گریہ کرنا لے لوگ ہو نا آج داڈی دی کبر دا پتہ ہے نا پوتری دی کبر دا پتہ ہے بندے بیٹھیں تا میٹھ کے میٹھی دے بیٹھیں کھڑیں تا حیانال کھڑیں ڈاڈی بھی کھڑی رہی پوتری بھی جوانو اتنا رنے ہو تواری حسرت نہیں مٹھی ڈاڈی بھی کھڑی رہی پوتری بھی کھڑی رہی ماتمی دے حتمت دے نیچنگے لگ دے کھڑن کھڑن دا فرقا ڈاڈی پیو دے دربار اچھ کھڑی رہی پوتری پیو دے انتلاار اچھ کھڑی رہی ڈاڈی بھی کھڑی رہی ڈاڈی بھی کھڑی رہی ڈاڈی بھی نا مدینہ مسلمان پول نہ پچھیں ڈاڈی بھی کھڑی رہی ڈیر ساری یہاں کبر ہیں جو ہن میں پاکستانی پہلی دفعہ آیاں کوئی جنہیں متبک کھڑے ہونے لگ نشان ڈاڈی کار حسین ڈی ماں دی کبر کی تھے حسین ڈے حرم دی کبر کی تھے حسین ڈی دی کبر کی تھے او بغیرت حص کے آدھے کیڑا حسین کیڑا حسین اتھا تا کوئی حسین نہ رہاں دا میاں کھیا کڑا ہاں تا رہن دا جو دا رہن دا جب تو سونا رہن دا ایک توڑے علاقے دا دھوڑیال چکوال دا مومن نہیں پینتری سال ہیں تو اس میں کڑا سا میں اتھا ہی مقیمہ خود بجے بھی کبلا اتھا ہی ہیں میں اوڈی منت کی تھی اسا کہ شاہ جی میں دکھا سنگدہ لیکن ترہا نہ سنگدہ خفی آلے آئے وڈی آنن تے مخبری ہوئے دی ایک جگہ تے منو لے گیا جگہ تے لے گیا تے گڑیچ بے کے نا کوک ماری متھا لگ ہے سٹیرنگ تے میں کہا دے کھبے پس دیکھ میں کہ بھئی یہ کھجیاں نہ باغ گئے وہاں کہ باغ نہیں اوروں کچھی دیوار گٹھی ہے میں کہ ہاں یار گٹھی ہے ہواں کہ اتھا ہی اکبر دی بھینڈ دو سال کھڑی رہی ہے کہ ہوا جہاں ہے جتھاں پی چھوڑے دی من کا پورے دو سال کھڑی رہی ہے حسین بادشاہ اس مقام تے آ کے آتا کہ بچڑا میں ونجنے ہوں دی رضا نال تے کھڑنے ہوں دی منشاہ نال میں ونجنے یہ مشندہ اس ہے تے کھڑنے یہ مشندہ اس ہے حسین دی دھی سرگو دے ادب سوڑا نہ لیو ذرخیز زمین ادب دے والے نال دوائیں نال پیوک رخصت کیتا بابا خیر نال ونجو خیر نال بلو یہ میں ویندے پیو یہ میں سارے والاو بالا اور طلب ہے اگر بابا بابا کر کے دھی دوڑ دیئے تا دھی دا سبر بھٹ دے تے اگر پیو پیچھا وال دے تا پیو دا پیمانہ لبریستی دے یہ تا بہتر شبین میں کیڑی دی قسم چاما ایک دی چاماں تا بھئی دی چامنی پوسی ایک پسینے دییا جا رہے جڑا تا پسینہ واندھا پے وسطیاں اکھی تو گھن کے اٹھ دے حتھاں تاک دی قسم سرگو دے آلے او حسین سات دفعہ پچھا والے تھی ایک دفعہ بابا بابا کر کے نہیں نہیں ایک مقام تے وان کہنا حال حد نگاہ تک نین گئے حسین واق روکی تے سجی پسے دیکھ کے فرمین نلمہ علا مڑ کے دیکھ دیکھاں آجیاں کھڑی تا نہیں ہائے ہانچو نکل دیئے ہانچ حسین ہو سی تا ہے نکل سی توریاں مستیاں اکھیلی قسم علمالے جو پچھا نٹینا رکاپا کے مدھا مار کیا دے تر امامہ دی قسم میں آجیاں گندھڑی چائی کھڑی توریاں ہاتھ کہیں دے مہتاج نہ تھی من جیڑے ہاتھ تے اچیا آجیاں گندھڑی چائی کھڑیئے جیڑے سجاک بیٹھے ہو حسین کے کو آدھن حسین سر کو دے آلے ہو کو آدھن جائیں حوصلے کو حوصلہ دیتا ہے جائیں مہدی شاہ حوصلے کو حوصلہ دیتا ہے حسین دی دھی ہو کو آدھن جائیں حسین کو حوصلہ دیتا ہے چھویں دفعہ جائیں بابا اکبر دا پچھا مل لے نا چانی داکت حسین دھی دا سر جھولیچ پتے ہیں میں سواب سمجھ کے کھڑا دے دا ساراں دو حسین دھی دا سر جھولیچ رکھے ہیں تو دیکھ کے فرمینن جو بابا سمجھیں دینا میں ہکا گل منگنا تہچابیاں منگیاں میں ساریاں چلیتیاں میں ہکا گل منگنا میں دے تور منگناں تو بات رومین نہیں رومین کو بات سی چون دے تو رومین نہیں جیڑے قدر دان بٹھے ہو جیڑے قدر کر جان دے ہو جیڑے قدر کی تو ہے تکبر ہی چلی کو مکانڈس ہو جیلا حسینہ کہنا رومین نہیں یاد یہ بابا تو امام ہے تو امام پہلے آدھے لوں گا بابا عدالت کر میں تیرے بعد نہ روان تو میرے سامنے کیوں بیٹھا حسینہ اللہ علیہ السب کیا جان نہیں یاد یہ بابا جی اللہ دی طرف قرار پات چکا ہے تا ولدہ کیوں ہیں نوی نبدی تا ویندہ کیوں ہیں حسینہ اللہ دے میری مجبوری یہ قیامت نہیں وقت روکنا پیا وقت روک ایسا ویسا ہی سئی ولسا ہی سئی بابا مجبوری کے لیے حسینہ دے مجبوری یہ ہے تو کھڑی ہے نا تا ایکو کھڑ دا دیکھا تا میں ایکو امام دا کھڑنا یاد آو جنہاں سکت رہ گئی ہے جتنے تا ہی کھڑ سنگ دی ہے ہی کھڑ گئی کھڑ کھڑ تا ہاتھ کھوڑ باؤں میں پہلے منت کی تیت وڑے امام دے قدمہ تلگن پڑ جات کھڑ کے تھکی بائے گئی حسین دیدھی بائے کے اکبر دراد اٹھا بائے کے تھکی تو سام گئی سام کے بابے دا انتظار کی تا آخر حکری ملک الموت آیا سید سجاد دا مونہ حلایا تے مونڈا حلاب کی آدھے میں اپنی مردین آلکی نہیں ناویندہ او آدھے تمہیں ناویندہ تے اللہ پی آدھے تاڑی بھین دی حالت دیکھ کے ہون میں آپ رونا اگر آکھیں تو میں روح کبز کرا تھڑا زابر کے فرمیونین سوچ کے مارے ہیں اگے موت تاں دی مکی ودی ہے بیرالے پاسواں کھڑا ہے آدھے کھڑ بی بی پہلی دفعہ بی بی سرگو دے لے ہو جدکری جی دفعہ بی بی منی سین سر چاہ کے آدھے اکبر ہیں بی بی آدھے اکبر ہیں دخم چھوٹ گئے نہیں ہی کی گھانی آگئی نا کافی آلے نہیں بی بی میں اکبر نا میں اکبر دے نوکر جڑے نوکری دے امیدوار بیٹھے ہو جڑا حق ہے میں اکبر دے نوکر بی بی آدھے امیلے اکبر دے دھیر نوکر تو قیرہ نوکر آدھے بی بی دلے اکبر دے نوکر آدھے نشانی کیا ہے ملی سائل آدھے بڑی نشانی ہے جو ماتم کریں پیٹے دے نوکر بی بی جو میار ماتم ہے تو میں پہلا نوکر آ رہا ہوں بی بی آدھے دے نوکر بی بی آدھے دے نوکر آدھے بی بی آدھے دے نوکر آدھے بی بی آدھے دے نوکر بھوکی اے ماتم سوک گئی اے ہانچ اے بھاؤں ہے جتنا رونے اکبر کو جتنا رونا تھوڑا ہے حسین اے اکبر نقصان اے اکبر میرا بھائی ناصر توڑے جذبہ آتی وجہ تو کئی وین چھوڑ گئی ایک دہ وین میں چکرے نا بی بی یا دیا کہ کڑا ماتم کیتا ہے آلے بی بی میں ویلے ماتم کیتا ہے جدہ پوتر کو گلیں دہ ودہا بچڑے دلاش کو ہاں نہ لاکے آدھا باؤں آو کھایا تا دلاش شیو دے منا اکبر پتا سوڑی مکان تو ساں بھر پور مکان نہیں تھی پر دے داران دا نہیں پتا میرے والے بھرگوار آدین جایدہ آدھی تو آدھا ہی کس ہے لیکن مکان نہیں تو آدھا تھی ساں بی بی یا دیا تا کڑا ماتم کیتا ہے آدھے بی بی میں ویلے ماتم کیتا ہے جدہ پیو گلیں دہ ودہا بٹھڑی ماں دربالے تے کھاڑ کے آدھی آئی بھاویں آو کھا لتھائیں کچھ بول اکبر پہ او رو لگی ہے بچے بی بی یا دیا کونے آخری وین آدھے بی بی میں مل کلمہ ہوتا ہوں تو ہالا نوکہ رہا ہوں بی بی یا دیا مارانے آدھے مری کیا چورات میں ہوں دی دھی کماراں جے موت کو للکار ہے آدھے بی بی یا دیا جبرائی لاندہا پیغام گھن کے میں سنیا چاہ گنایا بی بی یا دیا کہیں جا پیغام اکبر دا آدھے نئی بی بی لاب اکبر دا مرے مالے دکیڑا پیغام ہیں جنہاں ہاتھا دے مادم دی مہورے مل کلمہ ہوتا دے بی بی اللہ پی آدھے اکبر نیوی آندہ تا میں ڈوا تے کو اکبر ملا ہوں مٹی توٹی دی آیا دیا اے مل کلمہ ہوتا تو ہوایں کار جیویں رب کو بھاندہ ماشا اللہ ماشا اللہ